پریز دو لورڈ پرمشور کے نام کی مہمہ ہوں کہیے کیسے ہیں آپ سب میں وشواس کرتا ہوں کہ آج کے دن میں اچھا ہوں آپ بھی اچھے ہیں پربو کے نام کی مہمہ ہو پربو کے نام کی ستوتی ہو اور آج کے دن آئیے ہم پراتھنا کریں گے آج کی پراتھنا آپ کے لیے جیون کو بدل دینے کی پراتھنا ہے آج کی پراتھنا آپ کے جیون کے لیے عدبت اور عدبت کام کرے گی پریز دو لورڈ اپنی آنکھیں بند کریں آئیے ہم پراتھنا کریں انوگرے کاری پرمشور ہم آپ کے نام کی مہمہ کرتے دیوان پرمشور ترس سے بھرے ہوئے پرمشور پربو جی اس وقت ہم سب آپ کے سامنے پرمشور اپنے دلوں کو اپنے منوں کو پرمشور اپنی دے پران آتما کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں مہان پوتر اور انوگرے کاری پرمشور ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں دنیبات پرمشور آپ مہان ہیں آپ انوگرے کاری ہیں آپ دیوان پرمشور ہیں آپ ہمارے جیونوں کو عدبت طریقے سے سنبھال کر رکھنے کی سامردھ رکھتے ہیں آج کی صبح کے لیے ہم آپ کا دنیبات کرتے ہیں آج کی صبح میں پرمشور ایک بار پھر سے آپ نے ہمیں جیوتوں کے بیچ میں اکٹھا کیا ایک بار پھر سے آپ نے ہمیں پرمشور یہ بات کو ثابت کیا کہ آپ ہی ہمیں میٹھے نیند مفت میں دیتے ہیں اور پربو آپ نے یہ بھی ثابت کیا کہ سچ مچ پرمشور آپ ڈراؤنے سوپنوں سے بھی ہماری سرکشہ کرتے ہیں پربو ہم آپ کا دنیبات کرتے ہیں پرمشور اس وقت صوا میں جتنے بھی لوگ پرمشور جتنے بھی پریبار پرمشور جتنے بھی لوگوں کے دے پران آتما پرمشور جتنے بھی لوگ پرمشور مجھے سن رہے ہیں اس پراتھنا کو سن رہے ہیں میں پراتھنا کرتا ہوں مسیح یشو کے جیوت پوتر اور انوکھے نام میں پرمشور ان سب کے اوپر پرمشور آپ کی شانتی منڈرانے پائے آپ کی دیا پرمشور کام کرنے پائے آپ کا نوگرے کام کرنے پائے دنیبات دنیبات پرمشور حاللویہ دنیبات دنیبات راجہوں کی راجہ دنیبات پربو کے پربو دنیبات سروش شفت ایمان پرمشور دنیبات دنیبات آج کے دن کے لیے اس وقت کے لیے پرمشور پربو جی میں ییشو کے نام میں پرمیشور آپ کے لوگوں کو آپ کے ہاتھوں میں سوپتا ہوں ان کے جیون کو پرمیشور آپ کے ہاتھوں میں سوپتا ہوں اور دھنواد کرتا ہوں پرمیشور آپ کے سامرتھ کے لیے پرمیشور پربو جی ان کے منوں کو چھو لیجئے ان کے ویچاروں کو چھو لیجئے ان کے دے پران آتما کو چھو لیجئے پرمیشور پیدا ییشو کے نام میں میں آپ کے چھدے ہوئے ہاتھ کو پرمیشور آپ کے کینوں سے پرمیشور مارے ہوئے ہاتھ کو پرمیشور ان کے جیون میں مانگتا ہوں آپ کا ہاتھ پرمیشور ہمارے لیے اسی لیے چھیت دیا گیا تاکہ ہم آششت ہونے پائیں دنیواد پرمیشور دنیواد راجہ دنیواد پربو یشیو کے نام میں پرمیشور اس وقت پرمیشور یہ پرمیشور امید کے ساتھ پرمیشور اس پراتھنا کو سن رہے ہیں امید کے ساتھ پرمیشور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں امید کے ساتھ پرمیشور آج انہوں نے اپنے ٹیلی ویجن کو آن کیا ہے امید کے ساتھ پرمیشور آج انہوں نے اس چینل کو آن کیا ہے ان کی امید سفلتہ میں بدل جائے ان کی امید آششوں میں بدل جائے ان کی امید پرمیشور یشیو کے نام میں ان کے آنند میں بدل جائے ان کی امید پرمیشور یشیو کے جیوت نام میں آپ کی جے میں اور آپ کی جے میں بدل جائے دنیواد پرمیشور یشیو کے جیوت نام میں پویت نام میں دنیواد راجہ یشیو کے نام میں پربو آپ ان کے ساتھ ہیں آپ کا جیون ان کے ساتھ ہے آپ کا دیا پرمیشور آپ کا نوگرین کے ساتھ ہے دنیواد سامرتھی پرمیشور دنیباد یہ شراج آج کے وچن کے لیے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں آج کا وچن ان کے جیونوں سے بات کرے آج کا وچن انہیں اتصاہیت کرنے پائے آج کا وچن پرمیشن ان کے جیون کے لیے آشش کا کارن ہوگا میں جانتا ہوں پرمیشن دنیباد سوامی آج کی وقت کے لیے پرمیشن سپراتنہ کو آپ کے پتر مسیحیشو کے جیوت پوتر اور انو کے نام میں مانگتے ہیں آمین آمین پریز دو لڑ پربو کے نام کی مہمہ ہو آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ وشح ہے کہ پرمیشن آپ کے ساتھ ہے پرمیشن ہمیشہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتے پرمیشن ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لگاتار پرمیشن کے اوپر بلائنڈ فیٹ کرتے ہیں اندھا وشواس کرتے ہیں جو پرمیشن کو ہر طریقے سے پرسن کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں جو پرمیشن کی آگیاوں کا پالن کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں آج کے دن پرمیشن آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں پرمیشن آپ کے جیون میں انوکھا کام کرنا چاہتے ہیں یاد رکھئے پرمیشن نے دانیل جو کی پرمیشن کا داس تھا اور اس کے جیون کے اندر پرکشائیں آئیں الگ الگ پرکار کی پرکشائیں آئیں اس کے جیون کے اندر شیروں کی ماند کی پرکشائیں آئیں اور جس وقت وہ پرمیشن کے سامنے پراتھنا کرنے کے لیے پروٹھڑی کوٹھڑی میں گیا جس کی کھڑکیاں یورشلیم کے اور کھلی رہتی ہیں جس وقت وہ پراتھنا کر رہا تھا اور اس نے پرمیشن کو کہا کہ پرمیشن میرے ورود میں ہستاکشر ہو چکے ہیں تاکہ میں شیروں کی ماند میں ڈالا جاؤں میری سہائیتہ کیجئے تب پرمیشن نے ہی اس کی سہائیتہ کی تھی شیروں کی ماند میں اس کی سہائیتہ کی تھی اور شیروں کی ماند سے جیوت بچ کر واپس نکلنے میں اس کی سہائیتہ کی تھی اور یدی پرمیشن نے اسے بچایا یاد رکھیے گا آپ کو بھی بچائے گا پرمیشن سب کو بچانے کی سامرت رکھتے ہیں کیونکہ وہ بچانے والا پرمیشن ہے اتپتی انتالیس ادھیائے کے اندر ہم یوسف کے بارے میں پڑھتے ہیں یوسف کے پتا نے اسے انگ رکھا بنا کر دیا اس کے بھائی اسے نفرت کرنے لگے اور اس کے بعد یوسف جی کو ایک اچھا درشن آتا ہے جس میں وہ پورے پریبار کے اوپر راج کرتا ہے اس طریقے سے اس کو پولے دکھائی دیتے ہیں اور اس کا پولا جو تھا ان سارے پولوں سے بڑا پولا تھا اور اس نے جیسے ہی اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے درشن کے بیان کیے درشن کو بتایا تو بھائی سب اسے نفرت کرنے لگے چڑنے لگے اور اس کے بعد اس کے بھائیوں نے اسے جا کر بیچ دیا اور جس وقت اس کو بیچا بیچنے کے بعد اس کے جیون کا جو قدم تھا پہلا قدم اس کے جیون میں شروعات لے چکا تھا بھائیوں نے اس کو مارا بھائیوں نے اسے عیشہ کی بھائیوں نے اسے بیر کیا لیکن وہ وقتی پھر بھی پرمیشر کی دیا میں انوگرے میں بڑھتا چلا گیا پرمیشر اس کا پرمیشر اس کے ساتھ تھا وہ پوتی پر کے گھر میں رہا پوتی پر کے گھر میں اس کے اوپر دوش لگایا گیا اور جس وقت اس کے اوپر دوش لگایا گیا پھر اس کے بعد وہ جیل میں گیا جیل کے اندر وہ کافی سمیہ تک رہا اور جیل کے اندر اس کو بہت سی پیڑاؤں کا سامنا کرنا پڑا پھر بھی پرمیشر اس کے ساتھ تھا اور جب جیل کے اندر جس جگہ پر یوسف جی کو رکھا گیا تھا وہیں پر پالنہار اور پکانہار وہ دونوں وقتی پہنچتے ہیں اور ان کے سوپن کا یوسف جی جواب دیتے ہیں پوری طرح سے ویکھان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جب واپس جاتے ہیں اپنے راج محل میں تو اس کے وش میں وہ تب بتاتے ہیں جس وقت راجہ کو سوپن آتا ہے اور جب راجہ کو سوپن آتا ہے تو بڑے ہی آدھر کے ساتھ یوسف کو راجہ کے سامنے لے کر جاتے ہیں کیونکہ اس کا پرمیشر اس کے ساتھ تھا اور اس کی بدھی کو دیکھ کر راجہ فیرون راجہ اس کو اپنے راج گدی کو دے دیتا ہے اس کی بدھی کو دیکھ کر اس کی سمجداری کو دیکھ کر اس لیے کیونکہ یوسف کے ساتھ پرمیشر تھا اور تیس سال کی عمر میں یوسف جی راجہ بن جاتے ہیں دیکھئے کس کس طریقے کے دکھ یوسف کے جیون میں آئے کس کس پرکار کی تکلیفیں یوسف کو اپنے جیون میں سہنی پڑی یعنی آپ بھی اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو جرور پڑھئے اتپتی انتالیس ادھائے کو جیسے آپ اس کو پڑھیں گے آپ سمجھ پائیں گے یوسف کے جیون میں کس کس پرکار کی پرکشائیں آئے لیکن پھر بھی یوسف کے ساتھ اس کا پرمیشر رہا آپ کا پرمیشر آپ کے ساتھ ہے یوسف کا پرمیشر یوسف کے ساتھ تھا دانیل کا پرمیشر دانیل کے ساتھ تھا آج بھی پرمیشر آپ میں سے پرتیک منوشے کو نہ چھوڑ دینے کا وائدہ کرتا ہے میں جانتا ہوں ایک پریوار کو وہ پریوار لگاتار دکھ کے اندر لگاتار مصیبتوں کے اندر لگاتار وہ دکھ کی وادیوں میں سے ہو کر نکل رہا تھا اور انہوں نے کہا ہمارا اس دنیا میں کون ہے کون ہماری مدد کرے گا کون ہماری سہائتہ کرے گا کون ہمیں اس وپتی سے بچائے گا اس وقت میں ایک وقتی ان کے پاس آتا ہے اور ان سے آ کر پوچھتا ہے تمہیں کیا تقلیف ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے ہمارے بچے روج ڈیلی روتے روتے سوتے ہیں اور روتے روتے اٹھتے ہیں ہم کیا کریں کو سمجھ نہیں آتا تب اس وقتی نے بولا چنتہ مت کرو مجھے رات کو پرمشور نے کہا کہ میں تمہارے گھر میں آؤں اور میری طرف سے یہ قریب پچیس ہزار روپیہ تمہارے لیے ہے میں تمہارے پریوار کے کھانے پینے کی وسطوں کے لیے یہ پیسہ دیتا ہوں اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تب انہوں نے کہا میں بگل کے ہی ایک گاؤں میں سے آیا ہوں انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ کا نام کیا انہوں نے کچھ شرما کر کے اپنا نام بتایا اور واپس چلے گئے اس کے بعد وہ پریوار نے کافی دن تک اپنے دکھ کے دنوں میں سکھ کو دیکھا اور اس کے بعد ان کے دل میں آیا کیوں نہ ہم اس انکل کا یا اس بھائی کا جن کا نام میسٹر شرما ہے ہم ٹھینکس کر کر آتے ہیں اور وہ اس گاؤں میں گئے جو گاؤں بتایا گیا تھا اور جب اس گاؤں میں پہنچتے ہیں تو وہاں انہوں نے اس وقتی کے بارے میں پتا کیا تو پورا گاؤں نے ایک ہی بات کہی کہ اس نام کا وقتی اس گاؤں میں نہیں رہتا اس نام کا وقتی کبھی بھی ہم نے نہیں سنا تب انہوں نے بولا اس کی شکل بتائی گئی تو وہ گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ اس شکل کا وقتی ہم نے کبھی بھی گاؤں میں نہیں دیکھا اور پھر وہ واپس اپنے گھر میں آتے ہیں اور پرمیشور کے سامنے پراتھنا کرتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں پرمیشور وہ وقتی کون تھا جو ہماری مدد کرنے آیا پرمیشور آپ ہم پر پرگٹ کیجئے آپ ہمیں بتائیے تب اس کے بعد پھر سے ایک بار ان کے دروازہ کھولے بھی نہ کیونکہ وہ دروازہ بند کر کر پراتھنا کرے دروازہ کھولے بھی نہ وہ آدمی ان کے سامنے آ اپستت ہوا اور انہوں نے پوچھا آپ تو پھر سے ہمارے پاس آئے ہیں تب اس وقتی نے بولا میں کوئی شرمہ نہیں میرا نام یہ شمسی ہے اور میں ایک تمہارے جیون کے اندر چمتکار اس وقت کرنا چاہتا تھا کہ تمہارے جیون کے اندر کس طریقے سے میں کام کروں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارا پرمیشور ہوں میں تمہارے جیون میں کام کرنے کی سامرت رکھتا ہوں میں تمہاری سہائیتہ کروں گا میں تمہارا مددگار ہوں میں تمہارے جیون کے اندر عدبت اور عدبت کام کرنے کی سامرت رکھتا ہوں وہ پرمیشور آپ کی سہائیتہ کرنے کی سامرت رکھتا ہے ہر اس وقتی کی سہائیتہ کرنے کی سامرتھ رکھتا ہے جو لوگ اس کے نام پر وشواس کرتے ہیں اپنے وشواس میں بنے رہتے ہیں اپنے وشواس کے اندر کھڑے رہتے ہیں پرمیشور آپ کی سہائیتہ کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں اور ہمیشہ تیار رہتے ہیں لیکن آپ کو اپنے جیون کے اندر مسیح ییشو کو اپنا پربو مان کر گرہن کرنا ہے پریز اللہ آپ دیکھئے پرمیشور نے یہوش شاپات کی سہائیتہ کی پرمیشور نے ایستر کی سہائیتہ کی موردکی کی سہائیتہ کی پرمیشور نے ابراہم کی سہائیتہ کی یاکب کو سہائیتہ دی اور اسحاق کو بھی سہائیتہ دی آپ کو بھی پرمیشور سہائیتہ دینا چاہتے ہیں یہ ان کی دلی تمنا ہے یہ ان کا دل سے اچھا ہے کہ وہ اپنی سنتان کی سہائتہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے بینہ وشواس کے اس کو پرسند نہیں کیا پردو آپ نے وشواس کیا کہ یہ شمسیحی پرمیشر ہے اس لیے وہ پرسند ہیں آپ کے جیون سے اور آپ نے یہ شکے نام پر وشواس کر کر اپنے آپ کو پرمیشر کی سنتان بنایا ہے اس لیے وہ آپ کی سہائتہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پرمیشر کی سہائتہ یدی لینا چاہتے ہیں تو پرمیشر کے وچنوں پر وشواس کریں پرمیشر کے وچن پر وشواس کر کر آگی کیا اور بڑھیں یدی وہ پرمیشر دانیل جی کے لیے کر سکتے ہیں یوسف جی کے لیے کر سکتے ہیں سادرہ کا میشہ کا عبید نگوں کے لیے کر سکتے ہیں یہوشیہ پاچ جی کے لیے کر سکتے ہیں ایستر کے لیے کر سکتے ہیں مورد کئی کے لیے کر سکتے ہیں جکریہ کے لیے کر سکتے ہیں نہمیہ کے لیے کر سکتے ہیں تو وہ پرمیشور آپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اپنے آنکھیں بند کریں پراتھ نہ کریں گے سورگی پتا میں ییشو کے نام میں پراتھ نہ کرتا ہوں پرمیشور جب آپ ان سب صدقوں کی پرمیشور اپنے بھگتوں کی سیوہ کر سکتے ہیں پرمیشور ان کی مدد کر سکتے ہیں میں پراتھ نہ کرتا ہوں مسیح ییشو کے جیوت اور پویت نام میں پرمیشور میں پراتھ نہ کرتا ہوں ان کے جیون کو آپ کے لہو میں چھپا دیتا ہوں آپ ان کی بھی سہائتہ کیجئے پربو جی ان کی مدد کیجئے میں آپ سے پراتھ نہ کرتا ہوں آپ ان کی سہائتہ کیجئے پرمیشور سوامی ان کے دکھوں میں آپ کی سہائتہ کو مانگتا ہوں ان کے کلیشوں میں آپ کی سہائتہ کو مانگتا ہوں ان کے لڑائیاں جگڑوں میں آپ کی سہائتہ کو مانگتا ہوتا کہ لڑائیاں جگڑے بند ہو جائیں پرمیشور میں آپ کی صحیحتہ کو مانگتا ہوں جو کی شانتی سے بھری ہوئی ہے میں آپ کی صحیحتہ کو مانگتا ہوں پرمیشور جو کی آپ کی سیوکائی سے بھری ہوئی ہے مسیحیشو کے جیوت نام میں مسیحیشو کے بوتر نام میں میری پراتھنا ہے پرمیشور ان کا جیون آتمک اور آتمک ہوتا چلا جائے ان کا جیون آپ کی مہمہ کا قارن ہوتا چلا جائے مسیحیشو کے جیوت نام میں بوتر نام میں پربو ان کے لیے آپ کی آشش کو مانگ دے دنواز سامرتھی پرمیشو ساری مہمہ آپ کے نام کو دیتے ہیں مسیحیشو کے نام میں میں جانتا ہوں دست آتمائیں وچن سے کافتی ہیں شیطان کی شکتیاں وچن سے کافتی ہیں ان کے جیونوں میں آپ نے چھٹکارہ دے دیا ہے میرے پیچھے پیچھے انگی کار کریں ہے پرمیشور ہمیں بھی آپ کی سہائیتہ کی جرورت ہے ہمارے جیون میں اپنی سہائیتہ کو پردان کیجئے تاکہ پرمیشور ہم آپ کی تعریف کرنے پائیں انگیر کاری پرمیشور ہم پر دیا کیجئے ہم پر ترس کھائیے ہمارے دل میں آئیے اور ہمیں شانتی پردان کیجئے ہم بھی اپنے جیون میں آپ کی سہائیتہ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو سہائیتہ دینے والے پرمیشور ہیں میں پراتھنا آپ کے پتر مسیح یشو کے جیوت اور پوتر نام میں مانگ لیتا ہوں آمین آمین پریز دو لورڈ پرمیشور آج صبح سے لے کر آنے والی شام تک آپ کو آششت کرتے رہیں گے لگا تار آششت کرتے رہیں گے جائے مسیح کی موسیقی